ہیلینک اردو ریڈیو سروس کی ایک اور پیش کش ایتھنس انٹرنیشنل ریڈیو ایف ایم ایک سو چار پوائنٹ چار پانٹ موسیقی 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 ربی الاول کی تو آپ سب کو مبارک ہو یہ مہینہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور ہمارے پیارے نبی جو کہ اس دنیا میں سب کے لیے رحیم بن کے آئے ان کی رحمتیں ہوں گی ان کا کرم ہوگا اور ان کی چھاؤں تھلے آپ جب آخری دن روز قیامت اٹھیں گے تو ان کا سایہ ہم پر ہوگا تو آج ربی الاول کی تین تاریخ اور بارہ ربی الاول کو جشن عید ملادن نبی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی جلوس نکالا جائے گا اس کے بارے ہم بتاتے ہیں بعد میں اس پروگرام کی فنی تقنیق اور ریکارڈنگ پر جناب ساکیس ووس میرے ساتھ تشریف فرما ہے آج کی نات جو تقلید حسان کا جزو لازم ہے کہ سعادت کیسر محمود نے حاصل کی شاعری الحاج محمد بشیر شاد کی تھی اور دھن بھی انہی کی بنائی ہوئی تھی تقلید حسان پروگرام کی یہ پانچ وی نات تھی جو وینس ٹی وی گریس ٹائم اسٹوڈیوز میں ابراہیم فیض نے ریکارڈ کی اس پروگرام میں مزید خوش الحان نات خان حصہ لے رہے ہیں جو خواتین و حضرات اس میں شمولیت کرنا چاہیں ان کو خوش آمدید کہا جائے گا آپ میرا فون نمبر لکھ لیں تو بہتر ہے لکھا دوں آج ہی لکھی ہے کلم لینا چھے نو پانچ آٹھ دو ایک ایک سفر پانچ پانچ مجھے امید ہے اپنے فون لکھ لیا ہوگا پھر بتا ہوں چلیے لکھ لیں چھے نو پانچ آٹھ دو ایک ایک سفر پانچ پانچ اور ای میل الہاج بشیر شاد ایڈ دی ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام پر اپنے پیغامات اور قیمتی آرہ سے نواز دے رہیے گا امید ہے ہمارا یہ ریڈیا تعلق برقرار رہے گا ریڈیو سروسز آپ سب کے لیے ہیں اس میں آپ کی امانگوں کے این مطابق ہربار نت نئی جہتوں کی ترویش کو پروان چرہا جاتا ہے گانوں کی فرمایش کے لیے فون نمبر لکھ لیں چھے نو پانچ سات سفر چھے چھے سفر سفر سات یہ زیرو زیرو سیمن جو ہے نا یہ بڑا اچھا انتخاب کرتا ہے گانوں کا تو یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کی فرمایش شہزادہ قیسر خان پوری لغن سے ترتیب دیتے ہیں جزیرہ کریتی سے آنے والے دو سو پچاس پناہگزینوں نے سریزا اور امیگرنس فوم آف گریز کے اہمہ پر ایتھنز کے لاو کالیج میں بھوک ارتال کر دی اور باقی مانہ پچاس پناہگزینوں نے کریتی میں اسی عمل کو جاری رکھا بھوک ارتال سے پہلے پناہگزینوں نے مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے کہنے پر ایک پریس کانفرنس منققت کی اور بھوک ارتال کرنے کا اعلان کر دیا تا وقت ہے کہ ان کو یونان میں رہیشی پرمٹ جاری نہ کر دیا جائیں اپیل پر عمل درامت کرنے والی عدالت نے اس کو سرے سے غیر قانونی قرار دیا جس پر یونان میں پناہگزینوں کے ساتھ ظاہر یک جہتی کرنے والی تنظیموں نے پناہگزینوں کے ساتھ بات چیت کی وزارت امن آمہ کے وزیر خرستو پاپوچیز اور سربراہ پولیس یونان اکونومو لفتیریوس نے سید محمد جمیل کے ساتھ رابطہ قائم کیا جس بنا پر سید محمد جمیل نے چودری شبیر دھاما صدر اور ممبران امن کمیٹی صدر منگلہ دیشی کمینٹی ڈاکٹر زین العابدین صدر افغانی کمینٹی محمد ظاہر اور نائب صدر ظلم پشتون اور مسلم یونین آف گریس کے صدر نائم الغیدور مراکو کمینٹی کے صدر عبد الرحیم زہری اور نائب صدر غیاس مالیچو نہیں شام کمینٹی کے نمائندوں کے ساتھ یہ شام وہ شام نہیں ہے جو شام ہو جاتی ہے بھئی میں سیریا کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو شام کمینٹی کے نمائندوں کے ساتھ رابطہ کر کے وزارت امن آمہ کے دفتر میں سب کو مدعو کر کے یکجہ کیا وزیر امن آمہ نے اس ہنگامی اجلاس میں آنے والے سب مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے فرمایا کہ قانون کے مطابق ہم اجتماعی پناہ دینے کے مجاز نہیں ہیں اس سلسلے میں جانت پڑتال کی جاتی ہے اور ان حالات میں جبکہ یونان معاشی بہران میں فسا ہوا ہے ہم پناہ غزینوں کا بوچ اٹھانے سے کاثر ہیں ان پناہ غزینوں کا لا کالش کے کمروں میں گھس کر ہڑتال کرنا سراسر غیر قانونی ہے پناہ غزینوں کو ہر قدم اٹھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ وہ کن سیاسی ہتھکنڈوں کا آلہ کار بننے والے ہیں چند ہی لمحوں بعد یہ سیاسی ہتھکنڈوں والی بات جو ہے ہم پوچھیں گے ایک بڑے محزت مہمان ہمارے پاس بیٹے ہیں تو چلیے وزیر محصوف نے اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار کھل کے کیا کہ پناہ غزینوں کی جانب سے محصول ہوئی درخواستوں پر ہم غور خوض ضرور کریں گے اور جو سیاسی پناہ کے اہل ہوں گے ان کو سیاسی پناہ دی جائے گی اور جو درخواست گزار قوام متحدہ کنونشن کے تحت آئیں گے انہیں رفیجی اسٹیٹس ملے گا غیر قانونی ہتھکنڈوں سے کوئی کام نہیں ہو پاتا اور پناہ غزینوں کو سیاسی تنظیموں کا آلہ کارن نہیں بننا چاہیے دو سو پچاس ہرتالیوں کے عمل پر باتچیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جن ہاتھوں میں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں وہ قطعی طور پر غلط ہے سید نے وزیر محترم سے مطالبہ کیا کہ ہرتالیوں کو پر امن طریقے سے ڈیل کیا جائے وزیر محصوف نے سید کے فوری ہنگامی جلاس میں شرکت کی داد دیتے ہوئے کہا کہ ان تمام معاملات کو سلجانے میں وہ ان کے ساتھ تھی جو ہمارے ساتھ رات کے آخری پہ ڈھائی بجے تک ہمارے ساتھ رہے اور لوگ والیس کے کمنوں سے پناہ زینوں کے انخلاع میں جو ہماری مدد کی اس کے لیے میں اور ہمارے وزیراعظم بہت شکر گزار ہیں میرا خیال ہے یہ بات پناہ زینوں اور تقریباً میرے ریڈیو کے تمام جتنے سننے والے ہیں انہوں نے بہتر طریقے سے سن لی ہوگی کہ ہمیں یہاں پہ کس مرحلے میں کس قانون کے تحت اور کس طریقہ کار سے رہنا چاہیے اس کو ضرور مدد نظر کیے گا کیونکہ یہاں ہمارا کام دیار غیر میں بیسیت تارکین وطن یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے قانون پر کار بند رہیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنے بیوی بچوں اپنے اہل خانہ کو زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجیں اور اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو فکر کرنے کی بات نہیں اپنے کسی دوست سے اپنے کسی ہمسائے سے اور جہاں آپ رہ رہے ہیں اس سے شیئر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کام ڈھونڈنے کی یہ مت کیجئے کہ آپ قانون کو توڑتے ہوئے وہ کام کریں جو کہ یہاں کی بدنامی کا باعث بنے جو کہ ہمارے وطن اور ہماری قومی شخصیت اور تشخیص کر کے دیکھیں وہ شخصیت جو کہ ابر کر سامنے آنی چاہیے وہ کردار جو کہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اس کو ملحوظے خاطر رکھیں نہ کہ ایسا کام کریں کہ آپ لوگوں کو اغوا کرتے رہیں یہ اغوا کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا میرا خیال ہے اب اس کا ہر چیز کی اتداء ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے اور جہاں رہ کمالے رہ زوالے کمال بھی آتا ہے اور زوال بھی آتا ہے کیا کمال دکھا رہے ہیں آپ یہ کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں گھناؤنا سا جو کہ شرم کی بات ہے اور اس شرم میں آپ مرنے کی بجائے وہ کام دکھاتے ہیں کہ وہ گنڈا گردی دکھاتے ہیں پاکستان میں گنڈا گردی کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچ گئے اور یہاں بھی وہ گنڈا گردی ہو رہی ہے سنیے ذرا ایک رواہی آپ کے لئے لکھی ہے میں نے یک شب کسیرے زر کے خواب کس لیے یک شب کسیرے زر کے خواب کس لیے اغوا کیے تمینے چندے مہتاب کس لیے اغوا برائے تعوان بڑی شرم کی بات ہے کیوں سندے ہیں آپ اغوا برائے تعوان بڑی شرم کی بات ہے اجسام خاکی داگے اور بہائے زیرے آپ کس لیے میں ایک ٹیلی فلم لکھ بیٹھا اغوا برائے تعوان اور جو ہی اس کو اس کا افتتاہ کیا میں نے تو آپ نے مجھے فون کر دیا کہ آپ کا نام الحاج محمد بشیر شاد ہے میں نے ارز کی جی میں ہی ہوں تو اس نے کہا ٹیلی فلم بنا رہے ہو اغوا برائے تعوان کی میں نے کہا یہ یقینا میرا کلم جو ہے وہ ازاد ہے اور میں اپنا کلم خود خرید کر لکھتا ہوں تو پھر آپ کے جسم کے ٹکڑے اتنے اتنے کر دیے جائیں گے اور اس جگہ بہا دیے جائیں گے اس نالی میں بھینک دیے جائیں گے جہاں سے آپ کا سراغ پھر دوبارہ نہیں ملے گا جائیں گے